بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمار آپ دیکھ رہے ہیں من پسند ریسپیز آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے گڑھ والا دلیا اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں گڑھ ایک پاؤ کوٹ لیا ہے گندم کا دلیا ایک پاؤ پادام ون تھرڈ کپ کوٹ لیں تیل ون تھرڈ کپ کشمش ون تھرڈ کپ اچھی طرح دھولیں چھوٹی علاچی چار ادد اور پانی چاہیے ہمیں ایک پتیلی لیں اس میں دلیا شامل کریں اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ڈرائی روست کریں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں ڈرائی روست کرتے ہوئے اس میں خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے اور اسے بھونیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اسے بھونتے ہوئے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ساتھ آٹھ کپ پانی شامل کریں اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں کور کر دیں 20 منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے یہ دیکھیں ابھی پکا نہیں ہے اچھی طرح سے اب ہم نے کچھا کھوپرا دو کاشے لی ہیں اور اسے کٹ لیا ہے وہ شامل کر دیں گے اب اس میں علاچی شامل کریں اور اس میں مزید 4 سے 5 کپ پانی شامل کریں اور اسے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں 30 منٹ ہو گئے ہیں اسے پکاتے ہوئے یہ دیکھیں دلیا گاڑا ہو چکا ہے اور گل بھی چکا ہے اب ہم اس میں گڑھ ڈالیں گے جب دلیا گل جائے تب ہی اس میں گڑھ شامل کریں مکس کریں فلیم لو کر دیں اور چمچ چلائیں تاکہ گڑھ اچھی طرح حال ہو جائے اب اس میں کشمش شامل کریں کٹے ہوئے بادام شامل کریں تھوڑے گارنش کے لیے بچا لیں 6-7 منٹ میں گڑھ حل ہو جائے گا مکس کریں یہ دیکھیں دلیا گاڑا ہو چکا ہے اور گڑھ بھی اچھی طرح حل ہو چکا ہے اب اس میں سے بابل سٹنے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے دلیا تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی مزے دار دلیا ہے اور سردیوں میں کھایا جاتا ہے اس سے گرمی پہنچتی ہے آپ بھی ضرور بنائیں اسے اب اوپر گارنش کر لیں اس کو آپ دودھ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو تیار ہے ہمارا گڑھ والا دلیا آپ بھی بنائیں کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچئے اللہ حافظ